ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے مگر آپ نے اپنی سیاست کے اندر بڑی جررت کی آپ ایک کیڈر تھے آپ سٹرگل کر کے اوپر آئے آپ میں ایک پرسنل جررت ہے اختر مینگل صاحب نے کہا کہ عقوبت خانوں میں وہ بل جو ہے وہ غائب ہو گیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ لا پتہ افراد کا معاملہ جو ہے ان فورس ڈس اپیرنسز کو کبھی کوئی وقت آئے گا کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے گا اور ویڈاؤٹ اینی کنڈیشنز اس کو کرمنلائز کیا جائے گا اور یہ اونس آپ کے اوپر اس لیے ہے چونکہ وہ بل سینٹ کے عقوبت خانوں میں جا کے جو ہے وہ غائب ہوا اور آپ ڈیپیوٹی چیئرمن سینٹ ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں خوشحال خان کاکر صاحب جو ہمارے صوبے سے ایک ینگ لیڈرشپ کی طور پہ سامنے آ رہا ہے میں اس کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپس میں بھی جو وہاں کے سٹیکولڈر سمجھے نیشنلیش سمجھے وہاں پہ میں ویسی ایسا ارادتاً یہ بات نہیں کر رہا مجھے میرے ذہن میں ہے کہ جب ہماری صوبے کو اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے یہ سیاسی کارکن کہ جب پہلے کہتے ہیں کہ ہماری صوبے کو یہ یہ ڈگز نیشن دیا جائے کہ ہماری ساتھ جب ملتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں بلوچ کو نہیں پشتون کو ملنا چاہیے پھر جب وہ بلوچ کو ملتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں مری کو ملنا چاہیے مینگل کو نہیں ملنا چاہیے یہ ہماری جو یہ میرے ایک ذاتی راہ ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی جو پاکستان کی نیب تھی وہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھی کمپرستو کے حوالے سے اس کے ڈیپ میں جائیں گے اس کو چک کریں گے کیوں ٹوٹا کیوں پابندی لگی لمبی بات ہو جائے گی مگر بہترین پلیٹ فارم تھی جس میں ولوچ پشتون پنجابی سرائکی سندھی اردو سفکنگ آزار سارے اس پلیٹ فارم تھے بڑی بدقسمتی ہوئی وہ ٹوٹی ہو وہ نہیں رہی ہے اب بھی کمپرست جماتے اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ سر بلوچتان کے کمپرست نہیں ہمارے پخدنخواہ کے کمپرست سندھ کے یہاں کے جو مسائلیں بڑے صوبے کے اندر ان سب ان سب پہ ڈائلاغ ہونا چاہیے اور جو سٹیک ہولڈر ہے اور لازمی یہ میری ہماری صوبے میں ایک آرانکہ ار الیکشن میں ہماری نیشنلس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں مگر ایک زوری ہے کہ ایک پاک ساب سترا جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کا وہ بھی ہونا چاہیے اور سر آپ کی جو پارٹی ہے کیا وہ چاہتی ہے اور بطور آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ ان فورس ڈسیپیرنسز کو کریمنلائز ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کا ہماری جماعت کا اپنا سیاسی موقع ہوتا ہے آج بھی ہماری جماعت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اتیادی اتیاد تھا یا جو ہماری کھولیک تھے ان کے درمیان یہ بات کیوں کس وجہ سے وہ 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 جو ڈائلہ کا ایک وہ تارابطہ کیوں ٹوٹا ہے وہ جوڑنا چاہیے تو مجھے بیجنے کا مقصد یہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ بلوشتان بلوشتان میں بلوچ پشتون وہاں کے شاید اس بات سے آپ لوگ اتفاق نہ کریں بلوشتان کے جتنا ایڈکویشنل نظام ہے سیونٹی ٹو سے یا سیونٹی سے اس کی تعمیر یا بلوشتان کی ہر طرح کی میں بدقسمتی یہ ہوا وہاں کے نمائندوں نے وہاں کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا بلوشتان سے تعلق رکھنے والے یا سند سے یا آزارہ ڈیویجن سے ان پر ایک مور لگا ہے سیٹلر کا علانکہ وہ جو پہلے کے وہاں پہ رہنے والے اس کی بلوشتان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا عصہ ہے بیسیت پروفیسر بیسیت بیروکریٹ بیسیت ڈاکٹر بیسیت سہول قانون کی بالدستی کیلئے جی آج اس لئے ایک اچھا ڈائلہ کا معاول بن سکتا ہے سپریم کورٹ بار ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان خاضی صاحب کبھی ہمارے صبح سے تعلق ہے اور ہم جیسے چوٹے سیاسی کارکون بھی بیٹھے ہیں اس کیلئے رول پلے کر سکتے ہیں اور بنیادی میرا اپنا میری اپنی تجربہ یہ کہتا ہے کہ بلوشتان کے گراس روٹ لیول سے بلوشتان کے مسائل وسائل کیلئے عام لوگوں سے بات کیا جائے ابھی بہت شعور آگیا ہے بلوشتان کے نوجوان خاص کر نوجوانوں نے میں سردار صاحب کے معذرت کے ساتھ کہ اب وہاں یود کے جو نوجوان ہیں یا اس کے پیچھے عوامل ہے وہ وہاں کے سٹیک ہولڈر پہ بھی زیادہ ٹرس نہیں کر رہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کوئی اور بات اپوزیشن میں کچھ اور بات مگر اس کا حل جمہوریت ہے پہلا بات بھی جمہوریت ڈائیلاگ آئین بعد میں بھی جمہوریت آئین بات کرنی چاہیے تینکیو سلام علیکم